بلک دے کھو دی ہیں ان کے لیے ہر بسن کی افراد ہے ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم وہ ابراہم کو دیکھیں کہ وہ جب بلایا جاتا ہے اپنے خاندان سے بلا ریا جاتا ہے اپنے خاندان سے انکال ریا جاتا ہے تو وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے کہ میں ساری جاندات اپنا سارا کچھ اپنے بہن بائی ماں بات چھوڑ رہا ہوں لیکن میں خدا کے پیچھے جا رہا ہوں تو میں جاتے میں نہیں ہوں مجھے کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اس کو کس نے بلایا ہے اس کو خدا نے بلایا ہے میرے عزیزو جس کو خدا بلا لیتا ہے اس کو کسی چیز کی گمی نہیں گیتی اور پھر صرف وہ بلایا رہی گیا وہ خدا میں وفقدار رہا ہے وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلا ہے یہاں تک کہ خدا میں اس سے سب سے کم کی چیز کی قربانی مانوی وہ اس میں بھی وفقدار رہا ہے اور جب ہم اس انتہا سے اس وفقداری سے خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ہم خدا کے بارفزیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو کلام مقدس میں باپ ابراہم کی وصال وفقدار کی ہے ایک بہت بڑے پر وزیدہ ایماندار کی ہے میرے عزیزو ہم نے کلام مقدس میں یہ بھی پڑے ہوگا کہ مدیر سول جو مصول کی چونکی پر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے اور آتے جاتے لوگ اس کو پیسے جمع کرواتے ہیں لیکن جب میرے خدا نے میرے عقا نے میرے یسو نے اس کو آز دیئے کہ میرے پیچھے ہو رہے تو پھر اس نے ان پیسوں کو اس روپے پیسے کو اس روپے پیسے کو اس روپے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ یرسوم سی کے پیچھے چل پڑا ہے اور یہاں تک کہ وہ قدامت یرسوم سی کے شکیدوں میں شامل ہوا ہے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ مفاقہ بنایا ہے اور پھر ان بروزیدوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تم تکوں پر بیٹھ کر ونی اسرائیل کا میرے ساتھ انصاف کرو گے میرے ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ اس کے ساتھ وفاددار رہے ہیں وہ پر بزیدوں میں شامل ہو گئے ہیں میرے ساتھو اگر ہم بھی ہم بھی جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں جن کے ساتھ وفاددار بھی رہنا ہے اور اس کے بروزیدوں میں شامل بھی ہونا ہے اور برے کے ساتھ وہی جالب آئے گا جو اس کے ساتھ وفاددار ہے اور اس کا نام بروزیدوں میں شامل ہو گیا ہے میرے ساتھو ہم جب خدا مریو سننچی کے پیچھے آتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت ہمیں دعوت دیتا ہے بڑی خوبصورت ہمیں دعوت دیتا ہے وہ ہماری زندگی کو عذاب منا جاتا ہے وہ ہماری زندگی کو عذاب کر دیتا ہے آج ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے مکاشمہ کی کتاب میں اس کے دو بار میں کہ جو بلائے گئے ہیں وفادار ہیں برد جیدہ ہیں خدا نے ان کے لیے کیا نامات رکھے ہیں کیا توفے رکھے ہیں میرے جیدو ہم نکاریں گے مکاشمہ دو بار اس کی چھے آئے پڑھیں گے مکاشمہ اور جو خدا کی دوست میں میرے عزیزوں یہ کتنا خوبصورت وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو وفادار ہیں برگزیدہ ہیں بلائے گئے ہیں اور یسو مسیح کے ساتھ غلب آئیں گے ان کے لیے یہ بہت خوبصورت وعدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جو برے کے ساتھ غلب آئے گا اسے کیا میرے گا شجنے ہیارات کا پھل شجنے ہیارات کا پھل جو کہاں ہے خدا کے فردوس میں میرے جیدو جب امہ ہوا اور باب آدم نے وہ پھل کھایا نیکو بھرکا پھل کھایا تو ان کو باگ میں سے نکال دیا گیا ان کو باگ میں سے نکال دیا گیا اور پھر اس کے گیر پر اس باگ پر فرشتوں کا پیلا لگا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی لی گئیں تاکہ وہ نیکو بھرکا پھل تو کھا چکے ہیں اور زندگی کا پھل شجرے ہیں یا نہ کھا جائیں تو اس باگ پر کیا کر دیا گیا پیلا لگا دیئے جائے لیکن بلکہ اپنے پاک اور اس کے فرشتوں کے آئے اس کے نام کا اقرار کروں گا کتنی خوبصورت بات خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے کتنا خوبصورت بات خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں کیا کروں گا اس کو سفید کشاک میں آنگا سفید کشاک کس کو میں آنگا آ چکتی ہے جو یسو مسیح کی طرح بلکل بے اے بن جائے گا جو یسو مسیح میں آ جاتا ہے اس کے سارے گناہ دل جاتے ہیں اور اس کا جامع سفید ہو جاتا ہے اس کی کشاک سفید ہو جاتی ہے اور پھر وہ خدا کی ہیکر میں قائم ہو جاتا ہے خدا کا سطور بن جاتا ہے اور پھر وہ کبھی گرائیہ نہیں جا سکتا وہ ہمیشہ تک خدا کی گواہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو ہمیشہ تک خدا کی گواہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ خدا کیسا کیا کرتا ہے تمام قوموں کی عدالت کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ جب مقدس پترس نے پترس سور نے خدا بنیس مسی سے کہا کہ ہم نے تیاری خاتر اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے مالوں دولہ چھوڑ دیا ہے اپنے پچوں کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آگئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا تو خدا بنیس مسی نے وہی خوبصورت بادہ اس کو یاد بیویا کہ تم بنیس اسرائیل کے بادہ بھی لوگا دخت پر بیٹھ کر میرے ساتھ دخت پر بیٹھ کر کیا کروگے انصاف کروگے میرے جیدو آج سوال کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بلکر تو بنیس اسرائیل کون کو ملی ہے پھر ہم کیسے بکشے جائیں گے ہمارے ساتھ کیا بادہ ہے میرے جیدو یہ بنیس اسرائیل کون سے بڑا بادہ ہے جو ہم مسیحوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ تم ان بنیس اسرائیل کے بارن بیلوں کا میرے ساتھ دخت پر بیٹھ کر انصاف کروگے اس لحاظ سے جو مسیح میں آجاتا ہے جو اس کے ساتھ گال بادہ ہے وہ اس وردے سے اوپر چلا